بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل معول کتاب الصلاة درس نمبر 347 میں جمعہ کے دن زوال کے بعد سفر کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا بقیہ واجب اور مصحب نماز زیر بحث ہیں اور جمعہ کے دن زوال کے وقت نماز جمعہ چھوڑ کر سفر کرنے کا جو حکم ہے اس پر گفتگو ہونے والی ہے سفر کے دوران نماز پڑھنے کا ارادہ ہونے کی صورت کا حکم بھی ذکر کریں گے متعلقہ فروات اور مسائل کا بھی بیان کریں گے نماز جمعہ چھوڑنے کی غرض سے سفر کی شدید مضمت بھی ذکر ہوگی متعلقہ روایات اور احادیث کو بھی بیان کیا جائے گا ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا وَيَحْرُمُ السَّفَرُ إِلَى مَسَافَةٍ عَوِلْ مُوْجِ بِتَفْوِیتَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِهَا اِخْتِعَارًا جمعہ کے دن زوال کے بعد سفر کرنے کا حکم بیان ہو رہا ہے فرماتے ہیں بعد الزوال زوال آفتاب کے بعد جمعہ کے دن عَلَى الْمُكَلَّفِ بِهَا جو شخص جمعہ پڑھنے کی شرائط رکھتا ہو اس کے لئے زوال کے بعد اختیاراً اپنے قصد اور ارادہ کے ساتھ اور بغیر کسی مجبوری کے سفر کرنا حرام ہے اِلَى مَسَافَةٍ جو سفر مصافتِ شریع کی حد تک ہو یا ایسا سفر ہو کہ جو موجبِ تفویتِ نمازِ جمعہ ہو یعنی نماز جمعہ کے رہ جانے کا موجب ہو اگر ایک انسان پر جمعہ واجب ہو اور بغیر عوضرِ شرعی کے اختیار کے ساتھ سفر کرے زوالِ آفتاب کے بعد کہ جب جمعہ کا وقت داخل ہو چکا ہو کیونکہ نماز کا وقت داخل ہونے کے ساتھ نمازِ جمعہ اس پر واجب ہو جائے گی یا اس کے ذمہ نماز واجب ہے تو اس وقت ایسے کام میں مشغول ہو جانا کہ جو نماز کو انجام دینے سے معنی ہو یہ حرام ہوتا ہے چاہے وہ سفر ہو چاہے وہ تجارت ہو چاہے وہ لاہ وہ لاہ ہو یا کوئی اور کام ہو اگرچہ نماز کا وقت وسیع ہو کیونکہ کسی چیز کا جب عمر آ جاتا ہے تو اس کی زید خاص سے نہیں کو مسلم ہوتا ہے جب نمازِ جمعہ کا وقت داخل ہو گیا تو پھر نمازِ جمعہ کا عمر اور حکم آ گیا تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کو نمازِ جمعہ کو انجام دینے سے منافعات رکھتی ہو چاہے وہ سفر اور تجارت ہو یا باقی کام ہوں تو پھر وہ منہ ہی آن ہو ہو جائیں گے چونکہ سفر بھی کیا ہوتا ہے اس واجب نماز کو تار کرنے کا سبب بنتا ہے اس لئے حرام ہوگا یہ جو فرمایا لِتَفْوِیْتِهِ الْوَاجِبَا چونکہ زوال کے بعد سفر کرنے سے وہ نمازِ جمعہ رہ جانے کا سبب بنتا ہے تو یہ حرام ہے وَإِنْ أَمْكَنَهُ اِقَامَتُهَا فِي طَرِيقِهِ اگرچہ کہ اس شخص کے لئے ممکن ہو کہ نمازِ جمعہ کو قائم کرے فی طریقے ہی راستے میں کسی جگہ نمازِ جمعہ پڑھ لے اگرچہ اس کے لئے ممکن ہو کہ راہ کے اندر کیا کرے کسی جگہ روک کر نمازِ جمعہ پڑھ لے چونکہ اس صورت میں جب راستے میں جمعہ قائم کرنا ممکن ہو اگر سفر کو جیز قرار دیں تو دور لازم آتا ہے دور کا ایک معنی تو ہوتا ہے کہ وہ توقف شیع على نفس ہی یہ جو تعبیر شہید ثانی کے لئے اَنَّ تَجْوِيزَهُ عَلَىٰ تَقْدِیرِهِ دَوْرِيَن چونکہ تجویز کرنا سفر کو سفر کو جیز قرار دینا عَلَىٰ تَقْدِیرِهِ جب سفر میں نمازِ جمعہ قائم کرنا ممکن ہو تو یہ دور لازم آتا ہے دوری ہے اس کو جیز قرار دینا مُسَلْزِمِ دَوْر ہے دور و تسلسل جو باطل ہوتے ہیں وہ اس کی طرح بھی شارہ لیکن یہاں پر دور کا معنی توقف الشیع على نفس ہی نہیں ہے بلکہ کیا معنی ہے اس معنی میں کہ اس کے وجود سے اس کا عدم لازم آتا ہے یعنی اگر ہم سفر کو جیز قرار دیں تو اس کا عدم میں جائز ہونا لازم آتا ہے ہم اس کے سفر کو جیز ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جواز ثابت نہیں ہوگا بلکہ اس کا حرام ہونا لازم آئے گا کیونکہ جب سفر جائز ہو تو اس سفر جائز میں نماز تو کاثر ہوگی جب نماز کاثر ہوگی جس سفر میں نماز کاثر ہوتی ہے تو جمعہ ساٹت ہو جاتا ہے تو یہ سفر کیا ہوگا نماز جمعہ کے فوت ہونے کا سبب ہوگا پس حرام ہوگا کیونکہ واجب کو فوت کرنے جو ہوتا ہے حرام ہوتا ہے اور مقدمہ حرام بھی حرام ہوتا ہے تو گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر انسان مسافت شرعی جتنا سفر کرتا ہے چار فرسخ تک تو اس صورت میں اس کا کیا ہوگا سفر حرام ہوگا اس کو ہم کسی صورت میں بھی جائز قرار نہیں دے سکتے جب بغیر کسی مجبوری کے وہ سفر کرے گا اختیارن کی قید سے یا یہ کہ حرام جو ہے وہ سفر ہے کہ جو واجب کو ترک کرنے کا موجب ہو چاہے وہ سفر چار فرسخ ہو یا کام ترک ہو چونکہ اللہ تے حرمت سفر جو ہے وہ واجب کو فوت کرنا ہے پس وہ سفر حرام ہے کہ جو واجب کو ترک کرنے کا موجب ہو نعم یک فی ذالک فی سفر قصیر لا یقصر فیہ ہاں یہ جو احتمال دیا ہے کہ اگر نماز جمعہ وہ راستے میں پڑ سکے تو یہ تجویز کرنا کافی ہے اس سفر میں جو کم ہو یعنی چار فرسخ تک نہ پہنچتا ہو لا یقصر فیہے اور اس میں نماز قصر بھی نہ ہوتی ہو تو پھر وہ کیا ہے سفر جائز ہوگا چونکہ وہ اس چھوٹے سفر میں کیا کر سکتا ہے اس کی نماز قصر نہیں ہو رہی اور اس سے جمعہ بھی ساکت نہیں ہو رہا تو وہ اگر راستے میں نماز جمعہ پڑھ لے تو وہ کافی ہوگا ما احتمال الجواز فی ما لا قصر فیہے مطلقا لعدم الفواتے شہید ثانی فرماتے احتمال ہے کہ ہر وہ سفر جائز ہو جس میں نماز قصر نہیں ہوتی مطلقا چاہے وہ سفر طویل ہو یا قصیر ہو لعدم الفواتے چونکہ اس صورت میں نماز جمعہ جو واجب ہے وہ فوت نہیں ہو رہی وہ ترک نہیں ہو رہی مطلقا سفر جو موجب قصر نہ ہو تو پھر اس میں کیا ہو سکتا ہے سفر کو انجاز قرار دے سکتے ہیں اگر وہ کیا ہو مسافت سے کم ہو چار فرسک سے کم ہو تو اس صورت میں تو واضح ہے کہ اس کی نماز قصر نہیں ہوگی اور اس سے جمعہ ساکت نہیں ہوگا پھر وہ کیا کر سکتا ہے اس سفر کو بھی کر سکتا ہے اور کسی جگہ راستے میں نماز بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اگر اس کا سفر کیا ہے چار فرسک ہے مسافت شرعی ہے لیکن ایسا وہ سفر ہے کہ جس سے نماز قصر نہیں ہوتی یا اسے سفر معصیت ہوتا ہے یا سفر دائمی کہ جو انسان کیا ہوتا ہے کسیر و سفر ہوتا ہے تو اس کا سفر موجب قصر نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں اس کی نماز بہت نہیں ہوگی تو اس کو بھی ہم جہز قرار دے سکتے ہیں وَأَلَا تَقْدِيرِ الْمَنْعِ فِي السَّفَرِ الْطَوِيلِ يَكُونَ عَاصِيًّ بِهِ إِلَى مَحَلٍ لَا يُمْكِنْهُ فِيهِ الْعَوْدُ إِلَيْهَا فَتُعْطَبَرُ الْمَسَافَةُ حِينَ اِذِنُ فرماتے ہیں کہ جب اس کا سفر حرام ہو فی سفر طویل یعنی سفر طویل جو مسافت شرعی چار فرسک کے برابر ہو ایسا سفر وہ قصد کر کے اگر چلے تو پھر وہ سفر کیا ہوتا ہے ممنوع اور حرام ہوتا ہے اس فرض کو لے کر جب وہ سفر شروع کرے گا زبال کے وقت اور جمعہ کو چھوڑنا چاہے گا يَكُونَ عَاصِيًّ بِهِ تو وہ کیا ہے گناہگار شمار ہوگا إِلَى مَحَلٍ لَا يُمْكِنْهُ فِيهِ الْعَوْدُ إِلَيْهَا جب ایسے مقام تک پہنچ جائے کہ جہاں سے پلٹ کر وہ نماز جمعہ کو قائم نہ کر سکے اپنے علاقے میں جہاں پر اس پر واجب تھا تو یہاں تک کیا ہو جائے گا وہ گناہگار شمار ہو جائے گا فَتُعْتَبَرُ الْمَسَا فَتُحِينَ اِذِن یہاں تک تو اس کا سفر عیسیان ہے اور اس میں پھر نماز بھی کا اثر نہیں ہوتی لیکن فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بعد وہ سفر کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا جیز ہو سکتا ہے بعد والا سفر چونکہ وہ حرمت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ کیا ہے ایسے مقام تک نہ پہنچ جائے کہ جیز میں اس کی نماز کیا ہو نماز جمعہ کو ادا نہیں کر سکتا اگر اس کے بعد وہ سفر کرتا ہے تو اگر چار فرسہ کے برابر ہو تو اس مسافت کو معتبار سمجھا جائے گا اور اس کے مطابق اس کی بعد والی نمازیں کاثر ہو سکتی ہیں تو یہ بھی ایک اہم اس کی فر ہے کہ اگر ہم نماز جمعہ کو چھوڑنے کے لیے اور اس کو ترک کرنے کے لیے سفر مسافت تک کا جو ہے نکاست کر کے نکلتے ہیں تو پھر یہ سفر حرام ہو جاتا ہے لیکن اس کی حرمت کا جو حکم ہے اسیان کا جو حکم ہے وہ اس مقام تک ہے کہ جہاں سے پلٹ کر وہ نماز جمعہ کو انجام نہیں دے سکتا تو یہاں تک تو یہ نماز جمعہ سے فرار کی وجہ سے وہ کیا ہوگا حرام ہو جائے گا سفر لیکن اس کے بعد اگر وہ کیا ہے سفر کرنا چاہتا ہے چار فر سخت تو پھر وہ نماز قاصر کر سکے گا اور اسی جگہ سے پھر آگے اپنے سفر کو شمار کر لے گا شہید اول نے فرمایا تھا کہ جس پر جمعہ واجب ہو زوال کے بعد وہ سفر کرے مسافت جتنا جس میں نماز جمعہ رہ جائے تو اس کا سفر حرام ہوتا ہے شہید نے فرمایا شہید سانی نے فرمایا کہ اس کی مراد کیا ہے اختیاری صورت میں بغیر کسی مجبوری کے سفر کرے دو حرام ہوتا ہے تو اس کو اب بتاتے ہیں کہ اگر اس سے ازترار اور مجبوری ہو سفر کرنے کی مجبوری دو قسم کی ہوئی یا شرعن مجبوری ہے یا عقلن مجبوری ہے شرعن اس سرار اور مجبوری کیا ہو سکتی ہے جیسے حج کے لئے اس نے جانا ہے اگر انسان جمعہ پڑھتا رہے تو وہ جو قافلہ ہے وہ کیا ہو جائے گا اس سے وہ رہ جائے گا تو اب جیسے آج کل قافلے چلتے ہیں مثلا جہاں آج کی ٹکٹ ہے یا جو ہے اس نے جانا ہے تو اگر وہ ٹکٹ کیا ہو اسی زہر کے وقت ہو تو پھر اس کو جانا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعہ پڑھتے پڑھتے وہ حاج کو کیا ہے چھوڑ دے تو یہ چونکہ اس درار شرعی آگیا ہے اس وجہ سے اگر وہ سفر کرتا ہے تو پھر وہ سفر حرام نہیں ہوگا حالانکہ ہم کہہ رہے تھے کہ بغیر مجبوری کے سفر کرے تو حرام ہوگا یا جہاد کے لئے وہ کیا کرتا ہے جانا جاتا حیث لا يحتمل الحال تاخیرہو اور جہاد کی حالت ایسی ہے کہ دشمن حملہ آور ہو چکا ہے اگر وہ نماز جمعہ میں شرکت کے لئے دیر کرتا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا اس کی تاخیر وہ حالت برداشت نہیں کہہ سکتے یا جہاں دشمن کا حملہ شدید ہے پھر وہ اس کا دفاع نہیں ہو سکتا تو اس طرح بھی اگر جہاد کے جانے کی مجبوری ہو تو جہاد ایک شریف واجب ہے اولویت رکھتا ہے جمعہ کی نسبت تو پھر وہ اس کو کیا ہے جانے کی اجازت ہوگی سفر کرنے کی جہاد کے لئے اور وہ حرام بھی نہیں ہوگا اقلا بھی کبھی مجبوری ہوتی ہے مثلا اقلا اس کی مجبوری یہ ہے کہ اگر وہ جمعہ کو ادا کرتا رہتا ہے تو کوئی اس کی ایسی غرض اور ایسا کوئی جناب لی ضروری کام رہ جاتا ہے کہ جس کا فوت ہونا اور رہ جانا اس لیے شدید ضرر کا بحث بنتا ہے بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے چانسز ہوتے ہیں کہ اقلا ان کو چھوڑنا کیا ہوتا ہے پھر اس کے لیے شدید ضرر اور نقصان جانی یا مالی یا ناموسی کا وہ کیا ہے ناموس عزت و ناموس کے مسئلہ کیا ہے دیرے سوال آنے کا سبب بنتا ہے تو پھر بھی وہ کیا ہوگا جائز ہوگا رفقہ جو ہے نا جی اس کو پیش کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے رفقہ بھی پڑھا جاتا ہے رفقہ بھی پڑھا جاتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہم سافر لوگ جو ہوتے ہیں اور جہاد کے لیے تو اس کو جہادوں نہیں پڑھنا یہ حج پر جو ہے عطفہ اس کو جہادیں پڑھنا ہے تو یہ بھی صحیح ہوگیا اور اقلا جو ہے شرعن پر عطفہ یعنی اگر وہ اقلا سفر کرنے کے لیے مجبور ہو کہ اگر وہ نماز جمعہ کے لیے رہ جائے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا اپنی ایسی ضرورت اور غرض کو فوت کر دے گا کہ جس کی وجہ سے اس کو شدید نقصان ہو سکتا ہے لوئے ذرہ شرعن او اقلا لم یا حرم تو اگر وہ مجبور ہو سفر کرنے کے لیے تو پھر وہ چاہے شرعی مجبوری ہو چاہے اقلی مجبوری ہو اس کے لیے پھر حرام نہیں ہوگا وَالتحرِيمُ عَلَى تَقْدِیرِهِ مُؤَكَّدُن یہ صورت میں نماز جمعہ کو چھوڑنے کے لیے سفر کرنا حرام ہوتا ہے تو یہ جو حرمت سفر کا حکم ہے مُؤَكَّدُن یہ شدید ہے قَدْ رُوِيَ أَنَّا قَوْمًا سَافَرُوا كَذَالِكَ فَخُوسِفَ بِهِمْ روایات میں آیا ہے کہ ایک ایرو نے نماز جمعہ کو چھوڑنے کے لیے نماز جمعہ کے وقت کیا کیا سفر کیا فَخُوسِفَ بِهِمْ انہیں دنسا دیا گیا زمین میں وہ لوگوں دنسا دیے گئے وَآخَرُونَ اور روایت میں ہے کہ دوسرے قیروں نے کیا کیا نماز جمعہ کو چھوڑ کر فرار کرنے کے لیے سفر کیا فِذْتَرَمَ عَلَيْهِمْ خِبَاؤُهُمْ ان کے خیمے ان کے اوپر جلنے لگے اور وہ انہیں کے اندر جل کر مر گئے مِنْ غَيْرِ اَنْ يَرَوْ نَارًا اور انہیں جو ہے نا جی کوئی آگ بھی نظر نہیں آ رہی تھی کسی نے آگ لگائی ہو گیا ایسے بلکہ اقلاحی عذاب تھا کہ ان کے خیمے خبا کا معنی کیا ہوتا ہے خیمہ اس طرح میں یعنی کہ آگ پکڑنا تو ان کے خیموں نے آگ پکڑ لی اور وہ اندر ہی جل کر مر گئے اور انہیں کسی قسم کی کوئی آگ وغیرہ نظر بھی نہیں آ رہی تھی خلاصہ یہ ہو گیا کہ انسان یمہ جیسی عبادت عظیم ایک واجب کو جب اس پر واجوب کی شرائط موجود ہوں اس کو چھوڑ کر فرار کرے تو یہ بہت بڑا جو ہے نظری جرم ہے بغیر مجبوری کے اگر ایسا کرے لیکن اگر بعض وقت مجبوری ویرہ ہوتی ہے تو پھر شریعت بھی اسیز کی اجازت دیتی ہے اس حکم کی دلیل کیا ہے فرماتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ایک تو اجمع آ جاتا ہے دوسرا قرآن کی آیت کو دیکھیں فرمایا فَسْعَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهُ وَذَرُ الْبَيْعَا یعنی جب جمعہ کے دن ذکرِ الٰہی کے لیے نماز کے لیے بکارا جائے تو پھر ذکرِ الٰہی کی طرف جلدی کرو اور خرید و فیروخت کو چھوڑ دو سورہ جمعہ آیت نمبر نو میں ہے اس میں ہر وہ کام کے جو جمعہ پڑھنے کے منافع ہو اس کو چھوڑنے کا حکم دیا دیا ہے کیونکہ بے خرید و فیروخت کوئی خصوصیت تو نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کا بارز فرد کہتے ہیں نا کہ جیس کی وجہ سے لوگ جمعہ چھوڑتے تھے باقی ہر وہ کام کے جو جمعہ کے منافع ہو وہ بھی پھر کیا ہے اس کو چھوڑنے کا حکم ہے اور دوسری طرف حکم ہے کہ جلدی کرو جمعہ کی طرح تو انسان اگر کیا کرے سفر کرے واجب کو چھوڑ کے تو اس سے نہیں آ جاتی ہے ان عوامر سے جب ہم کہیں کہ عامر بے شیعہ نہ ہی انزیت خاص کا تقاضہ کرتا ہے اگرچہ کہ اس ملازمے کے بارے میں علمی حصول میں بحث ہے لیکن بہرحال اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ خداوند کرین یہ جو کان ہیں جو منافع ہیں واجب کی ان کو مثلا مضمت کرتا ہے اور ان کو ناپسند کرتا ہے ہاں اگر تلو فاجر کے بعد اور زوال سے پہلے سفر کیا جائے تو وہ مکروح ہوگا اور شاب جمعہ کو سفر کرنا مکروح بھی نہیں ہوگا اس میں اتفاق ہے سری کی روایت ہے ابو الحسن حادی علیہ السلام سے یک رہ السفر و سعی فی الحوائج یوم الجمہ تے بکرتم من آجل صلاح تے نماز جمہ کی وجہ سے صبح کے وقت جمہ کے دن سفر کرنا یا اپنی ضروریات کے لئے کوشش کرنا مکروح ہے فَأَمَّا بَعْدَ صَلَاتِ فَجَائِذٌ يَتَبَرَّقُ بِهِمْ لیکن نماز جمہ پڑھنے کے بعد سفر کرنا اور کوشش کرنا ریز کے لئے تو یہ جائز ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے وَسَيْلُ شِيَعَ بَعْبَابَ بَعْبَا بَعْبَا ابو آبِ نماز جمہ میں یہ حدیث موجود ہے تو یہ جو فرمایا ہے لَأَنَّ تَجْوِيزَهُ عَلَى تَقْدِیرِهِ دَوْرِي یہ ایک نظریہ محقق کے ثانی کرکی کا کہ اگر غرض حاصل کرنے کے لئے یعنی وہ جمہ سفر میں پڑھ سکتا ہو تو پھر وہ کیا ہو سکتا ہے اس کا سفر جائز ہو سکتا ہے تو اس کا جواب اشارے دیتے ہیں کہ جناب سفر کو جب ہم جائز قرار دیں تو پھر نماز کا قاسر ہونا لازم آئے گا اور جب نماز مسافر کی قاسر ہو تو نماز جمہ ساکت ہو جاتا ہے چونکہ مسافر پر تو نماز جمہ ہوتا ہی نہیں جب اس سفر کے ذریعے نماز جمہ واجب فوت ہو رہی ہے تو وہ حرام ہوگا چونکہ واجب کو فوت کرنا یا چھوڑنا حرام ہوتا ہے اس بنا پر اس سفر کا حرام ہونا لازم آتا ہے جب ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور یہ جناب علی مسئل اس قانون کے مصداق میں سے ہے کہ اس کے وجود سے اس کا عدم ہونا لازم آتا ہے اس کے بعد یہ جو روایات باقی تو جو مسئل تھے وہ ذکر ہو چکے ہیں روایات جو شہیدِ ثانی نے ذکر کی ہیں مزمت کی جب سفر حرام ہوتا ہے تو شہیدِ ثانی نے اپنے رسالہ جمعہ میں نبی اکرم سے روایت ناخل کی ہے کہ جو بندہ جمعہ کے لئے سفر کرتا ہے تو اس کے فرشتے اس کے لئے بات دعا کرتے ہیں کہ وہ جناب علی اس کے سفر میں برکت کے لئے نہیں ہوں کے ساتھ اور ایک شخص سعید بن مسیب کے پاس جمعہ کے دن آیا سفر کے لئے ودا کرنے کے لئے تو اس نے کہا جو دی نہ کرو پہلے نماز جمعہ پاڑھڑو تو اس نے کہا مجھے خوف ہے کہ میرے دوست مجھ سے رہ جائیں یعنی وہ چلے جائیں کہ میں رہ جاؤں بات پھر وہ یہ جملہ کہہ کے چلا گیا تو سعید اس کے بارے پوچھتا رہتا تھا حتیٰ کہ لوگوں نے بتایا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی تو سعید نے کہا کہ اس کو یہ مسیبت آئے گی مجھے گمان تھا ایک شخص جو ہے سکار کے لئے جمعہ کے دن نکلا تو اس کو دنسا دیا گیا اس کے کیا کہتے ہیں خچر سمیر اور ایک گرو گیا تھا تو ان کے خیمے جال گئے تھے بحار اور انوار جلد چھاسی صفحہ دو سو چودہ حدیث نمبر ستاول میں اس کو ناقل کیا گیا ہے